السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین آج کی اس مجلس میں فتنوں کے دور میں مشکلات کے دور میں حوصلہ دینے والا ایک اہم واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا کی جن کے نام پر ایک مسلک چلتا ہے دنیا میں جنہیں حنبلی کہا جاتا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک سو چونسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور دو سو اکتالیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا ان کے زمانے میں معتزلہ جو ایک گروہ تھا گمراہ فرقہ اس کی طرف سے ایک فتنہ نمودار ہوا جسے فتنے خلق قرآن کہا جاتا ہے یعنی ان لوگوں نے یہ عقیدہ لوگوں کے درمیان پھیلانا شروع کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن اللہ کی مخلوق جیسے انسان اللہ کی مخلوق ہے ایسے ہی قرآن اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے جبکہ حقیقت یہ ہے صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن مخلوق نہیں ہے چنانچہ اس زمانے میں یہ دو سو اٹھارہ ہجری کے آس پاس کی بات ہے مامون خلیفہ تھا اباسی خلافت چل رہی تھی اباسی دور حکومت تھا اور مامون جو ہے اس وقت خلیفہ تھا امیر المومنین تھا پڑا لکھا بندہ تھا عالم تھا اور علم سے محبت تھی اس کو لیکن اس کے حواری مواری جو تھے آس پاس کے لوگ وہ گمراہ تھے اس میں ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ معتزلہ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تھی انہی میں سے ایک نام ہے قاضی احمد بن ابو دعود یہ بندہ مامون کے کان میں بات ڈالتا ہے کہ دیکھو قرآن یہ مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے لہٰذا اس عقیدے کو تمام لوگوں کے درمیان پھیلاؤ اور خلافت کی طرف سے یعنی خلیفہ جو ہے اس کی طرف سے تمام لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ جانا چاہیے سنانچہ مامون اس بندے کی بات میں آ گیا اور اس نے اپنے پوری حکومت میں یہ لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا جو گورنر تھے ذمہ دار تھے ان کے درمیان یہ پیغام پہنچا دیا کہ تمام لوگوں سے کہو کہ تمہیں یہ عقیدہ ماننا ہے کہ قرآن مخلوق ہے چنانچہ تمام جگہوں پر یہ عقیدہ پھیلا دیا گیا بغداد میں امام احمد بن حمد رحمہ اللہ رہا کرتے تھے وہی ان کی جائے پیدائش تھی بلکہ آپ کہہ لیجے جائے سکونت بھی وہی تھی وہی پر ان کا رہنا سینہ تھا اور بغداد علم کا مرکز تھا اس وقت امام احمد بن حمد رحمہ اللہ وہاں تھے وہاں کا جو پولیس آفسر تھا گورنر تھا ذمہ دار جو تھا اس کا نام اسحاق بن ابراہیم تھا اس کے پاس یہ بات پہنچی چنانچہ اس نے تمام علماء کو جمع کیا اور کہا دیکھو خلیفہ کی طرف سے یہ آرڈر آیا ہے کہ تمام لوگوں کو یہ عقیدہ ماننا ہے کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ کا کلام نہیں ہے امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے فوراں وہی پر رد کیا کہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے بات مان لی چار علماء نے رد کر دیا ان لوگوں کو اٹھا کر کے جھیل میں ڈال دیا گیا پھر دوسرے دن پولیس آفیسر نے ان چاروں علماء کو بلایا پھر سے وہی عقیدہ دہ رہا ہے چار میں سے ایک نے بات مان لیا تین لوگوں نے ریجٹ کر دیا پھر تیسرا دن آیات ان تینوں علماء کو بلایا گیا اور امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے انکار کر دیا نحمد بن نوح نے انکار کر دیا ایک تیسرے عالم جو تھے انہوں نے بات مان لی اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا ان کو آسادی دے دی گئی امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اور محمد بن نوح جو دوسرے عالم تھے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کی آزمائش کا ابتلا کا امتحان کا دور یہیں سے شروع ہوتا ہے یہ دور تھا مامون کا جیسا کی میں نے کہا اور امام احمد بن حمد رحمہ اللہ قید میں ڈالے گئے جیل کے اندر موجود تھے یہ جیل کی مدت تقریباً دھائی سال تک چلتی ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا ایک دن مامون کا ایک درباری امام احمد بن حمد رحمہ اللہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے امام صاحب حالات بہت خراب ہو رہے ہیں یعنی اس کا اشارہ تھا کہ بادشاہ نے خلیفہ جو ہے اس نے فیصلہ کر لیا کہ آپ کے ساتھ سختی کی جائے گی امام احمد بن حمد رحمہ اللہ اپنے گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھے اور اللہ رب العالمین کی طرف آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دعا کی کہ اے اللہ تیرا ایک بندہ تیرے حلم و بردباری اور تیرے رحم و کرم کی صفت کی وجہ سے مغرور ہو گیا ہے اور حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ تیرے کلام کو مخلوق کہتا ہے وہ تیرے کلام کو تیرا کلام نہیں مانتا ہے اے اللہ اگر اس مسئلے میں میں حق پر ہوں تو مجھے ثابت قدم رکھ اور اگر میں حق پر نہیں ہوں تو اے اللہ معمون جیسا چاہتا اس کے ساتھ ویسا سلوک کر یہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے اس وقت دعا کی جسے آپ بددعا بھی کہہ سکتے ہیں اور اسی دوران صبح ہونے سے پہلے پہلے یہ خبر ملی کہ معمون کا انتقال ہو گیا امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کو جب یہ خبر ملی اور ساتھ یہ خبر ملی کہ معمون کے بعد معتصم جو ہے وہ خلیفہ بن گیا ہے تو امام احمد بن حمل اور زیادہ پریشان ہو گئے کیا پریشانی کی وجہ اس لیے کہ معتصم خلیفہ بنا یہ معمون سے زیادہ بدماش تھا اس معاملے میں اور اس وجہ سے بھی کیونکہ اس کا وزیر جو اب مقرر ہوا تھا یہ قاضی احمد بن عبود وہی بندہ جس نے معمون کے ذریعے اعلان کروایا تھا کہ کہا جائے قرآن اللہ کی مخلوق ہیں چنانچہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ پریشان ہوئے اور اس سے پہلے ہی امام احمد بن حمل کو اور محمد بن نوح کو ترسوس کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا راستے میں محمد بن نوح کا انتقال ہو گیا تھا اب امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے ساتھ سختی اتنی کی گئی کہ ایک بندے کو جیل میں ڈالا جاتا تو وہاں اس کے ہاتھ پاؤں نہیں باہ دے جاتے لیکن امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کو بیڑیوں کے ساتھ زنجیروں کے ساتھ جیل میں ڈال دیا گیا اسی حالت میں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ جیسے بھی ممکن ہوتا وضو کرتے اور جیل میں جو قیدی تھے ان کے اپنے ہم نوح ماننے والے ان کے اپنے شاگرد ان تمام لوگوں کو امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نماز پڑھایا کرتے تھے میں نے کہا تیس مہینے کی یعنی تقریباً ڈھائی سال کی یہ مدت گزری امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے تعلق سے فیصلہ کیا گیا کہ اب بھی اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کو جیل میں قید رکھنے کے ساتھ ساتھ کوڑے بھی مارے جائیں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ پریشان ہو گئے پریشان ہو گئے انہوں نے سوچا کہ میرا جسم اس لائق نہیں ہے کہ کوڑوں کی تکلیف کو برداشت کر سکے تو امام احمد بن حمل رحمہ اللہ پریشان ہوئے اور جب کوڑے مارنے کے لئے انہیں لے جایا جانے لگا کہتے ہیں راستے میں ایک دیہاتی سے میری ملاقات ہوئی وہ دیہاتی جابر بن عامر اس کا نام تھا کہنے لگا امام احمد بن حمل رحمہ اللہ سے کہ امام ساتھ پورے عوام کی نظریں آپ کی طرف ہیں مرکز آپ ہیں اگر آپ ثابت قدم رہے تمام لوگ ثابت قدم رہیں گے اور اگر آپ یہاں سے فسل گئے تو پھر باقی لوگ بھی فسل جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے پھر اس نے ایک سبق دیا کہا امام صاحب مرنا تو ویسے بھی ہے لیکن اگر صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ موت آئے تو یہ موت زیادہ محبوب ہوگی اللہ کی نظر میں اور آپ کو شہادت کا مقام ملے گا امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کہتے ہیں اس دیہاتی کے اس عام سے بندے کی بات کی وجہ سے مجھے حوصلہ ملا اور میں نے اللہ رب العالمین کی خاطر اس کی رضا کی خاطر اس فیصلے پر صبر کیا اور جلات جو کوڑے مارنے والا تھا اس نے کوڑے مارے ایک ہی وقت میں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کو اسی کوڑے مارے گئے اور کوڑا بھی عام اور معمولی کوڑا نہیں تھا خود جلات کہتا ہے کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ ہاتھی زور سے آواز نکال کر چنگار کر کے باگ کر کے کڑا ہو جاتا لیکن امام احمد بن حمل رحمہ اللہ لوگوں کے عقیدے کو بچانے کے لیے لوگوں کے عقیدے کی سلامتی کے لیے اور ایک اہم اور بنیادی مسئلے کو باقی رکھنے کے لیے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے یہ مشقت برداشت کی یہ سلسلہ چلتا رہا امام احمد بن حمل رحمہ اللہ آسمائش کے دور سے گزرتے رہے یہاں تک کی اتنے بڑے امام کو دعوت و تبلیغ کرنے سے رک دیا گیا پابندی لگا دی گئی کہ اب آپ دعوت و تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ اس کام سے بھی رک گئے معتصم کا دور ختم ہوا معتصم کے بعد واسق باللہ خلیفہ بنا واسق باللہ کے زمانے بھی یہ مسئلہ چلتا رہا چلتا رہا اور واسق باللہ نے بھی یہ عقیدہ تمام لوگوں میں رائش کیا لیکن امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کو اس نے چھیڑا نہیں اور نہ ہی ان کو کوئی سزا دی لیکن اس نے یہ فیصلہ کیا کہ امام احمد بن حمل دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے یہاں تک کی دو سو بتیس ہجری کا زمانہ آیا یعنی تقریباً آپ کہہ لیجئے چودہ سے سولہ سال اور اس کے علاوہ بعض لوگوں نے بیس سال کی مدد کہیے بیس سال تک تقریباً امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کے ساتھ یہ مسئلہ چلتا رہا اور یہ فتنہ اپنے پیر پسارتا رہا دو سو بتیس ہجری کا زمانہ آیا متوکل علی اللہ یہ خلیفہ بنتا ہے اور پھر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس فتنے کو ختم کیا جائے تمام علماء کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تمام علماء جہاں بھی درس و تدریس قائم کرتے ہیں وہاں سے قرآن و حدیث کے دلائل کے ذریعے یہ اس فتنے کو ختم کرنے کا کام کریں معتزلہ کا رد کریں اس عقیدے کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کو بھی اجازت دی گئی کہ اب آپ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے کام کیا اور اس کے نو سال کے بعد دو سو اکتالیس ہجری میں ان کا انتقال ہوا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کہہ سکتے ایک آزمائش تھی لیکن اس آزمائش میں امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کامیاب ہوئے اور ایسے کامیاب ہوئے اللہ کے بندوں کی محبت ایسی ملی کہ امام احمد بن حمل جب انتقال ہوا ان کا بعض لوگوں کے مطابق آٹھ لاکھ بعض لوگوں کے مطابق بارہ لاکھ مردوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی ساٹھ ہزار خواتین بھی ان کے نماز جنازہ میں شامل اور دنیا آج تک امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کو ان کا نام بڑی محبت سے عقیدت کے ساتھ لیتی ہے خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ میرے بھائیو فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو بچانے کی فکر کرو فتنوں کے دور میں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بچاؤ اپنے عقائد کی اصلاح کرو بنیادی چیزیں جو ہیں ان سے کبھی بھی سمجھوتا مت کرو ایمانیات جو ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ان سے سمجھوتا کرو گے دنیا ہو سکتا ہے بن جائے لیکن کسی بھی صورت میں آپ کی آخرت نہیں بننے والی ہے فتنوں کے دور میں قرآن و حدیث سے چمٹ کر رہو علماء سے چمٹ کر رہو علماء سے رابطے میں رہو دین کی بنیادی باتوں کو سیکھو گھروں کے اندر اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو بچوں کی حفاظت کرو اپنے آپ کی حفاظت کرو عقیدے کی حفاظت کر لے گئے دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی اور یہی چیز ایک بندے سے اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کا ایمان باقی رہے اس کا ایمان سالم رہے اور اسی کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اتنی تکلیفیں اتنی مشقتیں اور اتنی پریشانیاں برداشت کی رحمہ اللہ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو صلف صالحین کا منحج اپنانے اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین و سلاللہ علیہ نبی الكریب و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج صلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا